جی تو گائز مظفر علی چودر صاحب ڈی پیو آفیس رحمیار خان ان کی ہندو بھائیوں کے ساتھ کیا میٹنگ ہوئی اور اب بھی ہندو بھائی ہمارے باہر آ رہے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ڈی پیو صاحب کے ساتھ کیا میٹنگ ہوئی نمسکار بھائی نمسکار بتائیے گا کیا بولا ڈی پیو صاحب کے ساتھ آپ کی میٹنگ تھی ابھی انہوں نے کیا بولا ہمارے جو بچیاں کالج سے گئی ہیں کالج سے کاروائی شروع نہیں ہو رہی اور ہماری ایس پی اور دیکھ لیں یہ یہ باپ ہے ان کے اور کیا حالت ان کی رو رو کے ان کا برا حال ہو گیا ہے اور کوئی ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی اسلام کے ہم پاکستانی ہیں ہمارا رائٹ چاہتے ہیں ہمارا یہ حق نہیں ہے اخلاقیات اسلام میں اخلاقیات نہیں پڑتے جبر پڑتے ہیں اور ہماری قوم پر سلم کرتے ہیں ہمیں تیچر ہو کر اور وہ ذہن بھرتے ہیں اور ہمیں ظلم کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے اور ہمیں بے سکون کر کے جا ہم یہاں بھاگ جائیں یا اپنی زندگی جی نہیں سکتے یہ باتیں ہم نے بتائی ہیں کوئی نہیں سننے والا ہم کہاں جائیں ہمیں یہ بتائیں ہم کہاں جائیں ہمیں نہیں پتا کہاں گئی ہیں سکول سے گئی ہیں نہ پروپیسل کو پکڑا ہے نہ انہوں نے کوئی کاروائی شروع کی ہے نہ جو ان کے نمبر سے کنٹیکٹ ہے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے آپ زیادہ جائیں بھائی جانب بس یہ ہی باتیں ہیں ہماری جناب سنائی نہیں ہو رہی ہے ہماری شہر ہی ہے ہمیں یہ سکول کے شہر ہی ہے ہم کیا چیز ہیں ہم یہاں کیا پاکستانی ہیں آج سے نہیں سو سال سے بیٹھے ہیں ساری دنیا بیٹھی ہندو درم سے آپ یہ یہ نہ کریں کسی سے ظلم نہ کریں ٹھیک ہے اور کسی کو مسلمان بنانا یہ ایسے نہیں اس کو ٹیم دیا جائے دو داست دن اس کو دینا چاہیے یہ تو نہیں ہے ایک گھنٹے میں گئی دوسرے گھنٹے میں مسلمان کر دیا یہ کونسا قانون ہے یہ کونسا مسلمان کا یہ دھرم کہہ رہا ہے اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتی ایک دن کے بعد کیا کہیں گے بات کروں دیکھیں دی کہ یہ ہندو برادری زلہ رہی میرہ خان کی پوری برادری آج کٹھی ہوئی ہے میرا نام بابو لیلہ رام ہے میں مسلم لیگ نون سے میرا تعلق ہے اس وقت ہم تمام اپنی برادری کے لیے سارے کٹھے ہوئے اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں یہ ہمارا قومی ایشو ہے یہ دیکھیں ایک ریاست پاکستان میں ریاست جو ہے وہ مہا کا کردار ادا کرے اس کے شہری تمام شہری برابر ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ قیام پاکستان کے وقت پچیس پرسنٹ عبادی تھی ہندووں کی آج وہ سمٹ کے تقریباً دو سے تین پرسنٹ رہ گئی تیٹھ سے دو پرسنٹ تیٹھ سے دو پرسنٹ تو اب دیکھیں کہ وہ لوگ یا تو کنورٹ ہو گئے یا وہ مارے گئے یا وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے تو اس پہ ریاست کی پالیسی جو واضح نہیں ہے ریاست کو چاہیے کہ یہاں پہ جو ان کے لوگ بس رہے ہیں وہ صرف کاغذوں کی حد تک وہ برابر کے شہری ہمیں گنتے ہیں لیکن پریکٹیکلی طور پر آپ دیکھیں کہ وہ اس پہ عمل درامت نہیں ہوتا میں اپنے ملک کی اعلیٰ کمان سے میں وزیراعظم صاحب سے خاص طور پر آرمی چیف سے ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو تحافظ دے کیونکہ وہ پاکستانی شہری ہیں جب چودہ اپنا چودہ آگست انیس سو سنتالیس اس کو وہ ملک چھوڑ کے نہیں گئے تھے کیونکہ ہم اپنی دھرتی کو دھرتی ماں کہتے ہیں تو ہم یہاں یہی پہ کہیں نہیں جانا ہم نے یہی پہ دفن ہونا ہے ہمارے اباؤ اجداد اسی ملک میں دفن ہوئے ہیں اور ہم نے بھی کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ عیدی عبدالستار عیدی صاحب نے بھی ایک بچی پالی تھی ہندو اس کو مسلمان نہیں کیا تھا اس کو اپنے گھر میں رکھا انہوں نے اپنے کمرے میں اس کا مندر بنوا کے دیا تو یہ کنورٹ کر کے یہ آپ کونسی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اسلام میں جبر تو ہے ہی نہیں اور زبردستی آپ کسی کو مسلمان بنا کے آپ کونسی جنت لینا چاہتے ہیں تو میں صرف یہ کہوں گا کہ ریاست کے اندر ریاست ایک شخص نے بنائی ہوئی ہے جس کا نام میاں مٹھو ہے تو اس نے ایک ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے وہ ریاست کو چیلنج کر رہا ہے لیکن ہماری ریاست خاموش تماشائی بن کے وہ دیکھ رہی ہے تمام ہندو جب سے ایک سیما حیدر پاکستان گئی ہے وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اس میں ہمارا پاکستان کے ہندووں کا کوئی کردار نہیں ہے پاکستان کے ہندووں کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے اگر وہ میڈیا چلی گئی ہے تو یہاں کے ہندووں پہ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا ہو گیا اس کے بعد سوشل میڈیا پہ لوگوں نے باتیں کی کہ ہم یہاں پہ ہندووں پہ بھی ہندووں کو اٹھائیں گے مندروں پہ حملے کریں گے تو یہ چیزیں ریاست نے نوٹ کرنی چاہیئے تھی ان کو نوٹ کرنی چاہیئے تھی پچھلے دو ہفتہ میں تقریباً آٹھ بچیاں اغواہ ہو چکی ہیں ایک بندہ خانپور میں ہمارا قتل ہو چکا ہے تو اس وقت ریاست کہاں ہے سر میڈیا بھی اس پہ آواز نہیں ہے پاکستانی میڈیا بھی کوئی آواز نہیں ہوتا رہا ہے میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کوئی سرکاری پالیسی ہے کہ اس پہ ہم نے آواز نہیں اٹھانی لیکن میں اپنی قیادت سے اپنی جو آلہ کمان ہے جو اس ملک کے اصلی وارث ہیں میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مواقع کا نوٹس لیں اور اس پہ جو بھی کاروائی بنتی ہے وہ کاروائی کریں خدا رہا یا پھر بارڈر کھول دے اور ہمیں کہہ دے 18 لاکھ کے قریب کہہ دے کہ پاسپورٹ جمع ہوئے ہیں اسی وجہ سے لوگ جا رہے ہیں کہ اگر ان کو یہاں پہ تحفظ نہیں ملے گا اگر ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی تو پھر وہ یہاں رہ کے کیا کریں گے ہم یہاں پہ کارو بار کر رہے ہیں اگر ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں اگر ہماری بچیاں بیٹیاں اگر ہم ان کو سکول میں پڑھا نہیں سکتے کالجوں میں پڑھا نہیں سکتے تو پھر ہم یہاں پہ کیسے رہ سکتے تو یا تو ہمیں ریاست اب یہ کورٹ جو ہے اور ریاست کے بول جو ریاست کے کورٹ میں ہے وہ ہمیں صحیح واضح پیغام دے کے ہمارے لیے کیا حکم ہے ہم کیا کریں تو میں نے کل بھی یہاں پر جو سادکہ بات کے اندر ہندو کمیونٹی ہے ان سے بھی باتیں کی تو وہ بھی یہ کہہ رہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اب سکول میں نہیں بھیجیں گے ہم غیر محفوظ ہیں یہاں پر یہ تقریباً سو سال بعد یہ ہماری بچیاں نا یونیورسٹی یا کالج میں پہنچی ہیں اور ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا تو کون بھیجے گا آپ بتائیں اس میں کسی کو یہاں پہ انصاف نہیں مل رہا ہم دیکھیں یہ آٹھ دن ہو گئے ہیں ہم مطلب پولیس سٹیشن پہ جا رہے ہیں چکر لگا رہا ڈی پی آفیس میں ہماری ملاقات تھی لیکن پولیس کی کارکردگی صفح ہے بلکل کوئی ریسپونس نہیں ہے یہاں پہ ای ایس بی صاحب صادق باد والے حسیب صاحب ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے یہاں ڈی پی آفیس بھی آئے ہوئے ہیں لیکن ہمیں کوئی اچھا ریسپونس نہیں ملا ابھی تک اس معاملے میں تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدارہ اس پہ کوئی ایکشن لیں عمل کریں تاکہ جو یہاں پہ جو تھوڑے سے ہندو بچ گئے ہیں ان کو بھی انصاف ملے دیکھیں باپ کی کیا حالت ہے آپ دیکھیں نظرہ ان کی حالت ہے آٹھ دن ہو گئے ان کے لئے ان کے اوپر چاچو یہ ہیں ان کے اوپر قیامت گزر رہی ہے اور ان کے گھر میں جیسے کوئی فوتگی شرم میں مر گئے وہ خودکشی کرنے کے لئے تیار ہو گئے کہ ہماری بچیوں کو ابھی تک انصاف نہیں ملا آٹھ دن ہو گئے آٹھ دن کبھی سادے کے بعد جا رہے ہیں کبھی رہیمیار خان جا رہے ہیں کبھی میہ میٹھے کے پاس کوئی بھی بات ہماری نہیں سون رہے ہم کہاں جائیں ہم مارا صرف یہی سوال ہم کہاں جائیں حکومت سے اپیل ہے کہ ہمیں راستہ دکھائیں آپ کی بھی اپروچ ہے حکومتی میں اس وقت تو آپ ان کے لئے کچھ ایفر نہیں کر سکتے جو ہماری گورنمنٹ ہے ہوں گاں دیکھیں اس وقت تو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہماری کمیونٹی کے سن سے ایم این اے بیٹھے ہوئے تو لیکن وہ میں نے ان کو رابطہ کرنے کی کوشش کی ابھی بھی میں نے ان کو گال کیا لیکن وہ بندے جو ہمارے کمیونٹی کے ہندو کمیونٹی کے سن سے مسلم لیگ نون کے ایم این ایس بیٹھے ہوئے دو عدد تین عدد بلکہ رمیش کمار بھی ہیں یا کھیلدہ صاحب ہیں ڈاکٹر درشن صاحب ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا نہ ابھی تک ان سے کوئی وہ ہماری کال بھی اٹینڈ نہیں کی تو ایسے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے جو ناہل ہیں میں صدا کہوں گا کہ وہ ناہل لوگ ہیں وہ ہماری نمائندگی کرنے کے قابل نہیں ہے وہ تو دشمن ہوئے پھر آپ کے آپ کی نمائندگی کیا کر رہے ہیں اگر وہ ہماری نمائندگی کرتے ہوتے تو یہ آٹھ دن نہ گزرتے پی ایم کے نوٹس میں یہ بات دیتے اور میں اپیل کروں گا علماء کرام سے جو ہمارے ملک کے علماء کرام ہیں میں خدارہ وہ آگے آئیں وہ اسلام کا اصلی چہرہ جو ہے وہ دکھائیں دنیا کو اور مسلمانوں کو مسلمانوں کو بھی اور ہندووں کو بھی جبکو کہ اسلام میں جبر نہیں ہے کوئی خوشی سے اگر اسلام قبول کرتا ہے تو وہ تو ویلکم وہ تو انڈیا میں بھی ہو رہے ہیں پوری دنیا میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اس میں ہمیں کوئی طراز نہیں ہے لیکن اس طرح بچیوں کو اغوا کر کے زبردستی ان کا نگاہ کر کے ان کو اسلام میں لے کے آنا یہ ناقابل قبول عمل ہے یہ کسی صورت بھی یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے خدارہ علماء کرام جو ہیں علماء کرام میں ان سے اپیل کرتا ہوں مسلم کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے یہاں کے جو مسلمان لوگ ہیں جیسے میں دیکھیں فیصلہ باد میں یہ خبر سنکے آیا ہوں مشن سیو پاکستانی ہندو یہ میں نے اس ٹیگ دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہندو بچ گئے ہیں ان کو محفوظ کم از کم ان کو محفوظ بنا دیا جائے میں آپ سے سوال ہے کہ پاکستانی جو مسلمان ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جہیں کھڑے پاکستان کے مسلمان جو بچارے میں کہتا ہوں کہ جو انسانیت کا سسٹم سمجھتے ہیں وہ تو کھڑے ہیں لیکن ان کا بس نہیں چلتا اور جو ہمارے سیاست دان ہیں وہ بھی آٹے میں نمک ہیں اقلیت ان کو ناراض کرسکتی اکثریت کو ناراض نہیں کرسکتی ص playground نستا ہ ہمارے ساتھ نہیں دے ان کا boat bin خراب ہوتا ہے تو یہ ایشوس ہیں ہمارے ساتھ ہیں تو حق کے ساتھ کھڑے ہوں گا تو ان کا boat bin خراب ہوگا انہوں نے سیاست بھی کر رہی ہیں نگے ساتھ آپ کے نمائندے نہیں کھڑے ہو رہے تو ہمارے نمائندے fır سلیہ نہیں کھڑے ہو رہے ان کو بھی ٹکٹیں چاہیئے تو یہ صورتحال ہے یہ مسائل ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے اگر خدا نہ خاصہ نہیں حل ہوتے تو آپ کا اگلا لاحی عمل کیا ہوگا اگلا لاحی عمل پھر ظاہر ہے کہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس کے آگے جا کے ہم نے دھرنا دینا ہے اور ہم نے جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا ہم وہی رہیں گے ہم لڑیں گے پاکستان میں منیں گے لیکن ہم اپنا اپنی یہ جو حق نہیں چھوڑیں گے اسلام میں اخلاقی پڑھا جاتا ہے ہمارا ہمسائیہ ہو کر ہماری جیداد پر نظر رکھتا ہے ہماری بہن بیٹیوں پر نظر رکھتا ہے کیا یہ اسلام بتاتا ہے کہ ایک ہمسائے کی جیداد پر نظر رکھیں ایک ہمسائے کو تنگ کیا جائے یہ ہمسائے کا حق نہیں بنتا اسلام تو پڑھتے ہیں لیکن اسلام کے اخلاقیات نہیں پڑھتے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان ہوگی ابھی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے جو جس کو ساتھ لے جائے ببا یہ ہماری مانگی ابھی ہم اس کا کچھ بھی نہیں کرتے یہ آپ اپنے نصیب پر چھوڑ دو یہ اللہ کے درم پر چھوڑ دو اس کے علاوہ کیا کریں آپ کی کوئی بات نہیں ہوئی بچیوں سے کوئی بات نہیں ہوئی آپ کو ملنے دیا جا رہا ہے دو دن دیا اس کے بعد نہیں ملے ہیں لیکن بندوق گن پوائنٹ پر ملاقات کروائی گئی ہے اور والدین کے سامنے ان بچیوں کو تھپڑے ماری گئی ہیں تو ایسے محول میں اب دیکھیں کہ خوف کے محول میں وہ کیا بیان دیں گے یہ سب کو پتا ہے ایک پورے پاکستان میں جہاں سے بھی کوئی ہندو بچی اگواہ ہوتی وہ سیدھی میہ میٹو کے پاس پہنچتی ہے تو یہ ایک پورا گینگ بناو ریاست کے اندر ایک ریاست بنی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ ریاست اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی اتنا سٹرونگ تو ہے ریاست اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ سٹرونگ ہے اس بات کا لگا ہے نا کہ ماں باپ کے سامنے بھی انہیں تھپڑے مارے گی تو آپ یہ سوچیں کہ بعد میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا وہ انڈر پریشر ہوگی اگر وہ اس طرح کا بیان بھی دے دیں گے ہم مسلمان ہوئی تو پھر آپ کیا کر لیں گے اگر وہ پریشر میں آ کر ان کو کوئی دھمکی دی گئی یا ان کے اوپر کوئی پریشر ڈالا گیا ان کو یہ ہی بتا دیا گا کہ آپ کے ماں باپ کو مار دیا جائے گا وہ بچی ہیں نا سمجھ ہیں وہ اور وہ اپنی مرضی سے تھوڑی جاتے ہیں اپنی مرضی سے جاتے ہیں مگر واپسی نہیں آتے واپسی کا رشتہ نہیں دیتے وہ آج تک ہزاروں لاکھوں مسلمان جو بھی ہندو لڑکیاں ہوئی ہیں بتائیں ان کا کوئی پتہ ہے لڑکیاں کہاں پر ہیں وہ بیج دی جاتی ہیں گھر میں کہاں گیب ہو جاتی ہیں ہمیں کوئی علم نہیں ہے اس بچوں کا کیا سلوک ہوتا ہے ان کی شادیاں کرواتے ہیں ان کو بیج دیا جاتا ہے ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں دیکھیں ہم کب تک ظلم سہیں گے ہمیں جو بچے جب مسلمان ہو جاتے ہیں ان کے والدیں کو نہیں پتا ہوگی ان کے بچے کہاں آگے ملک ہے توپرکے نا شادی کے جل مسلمان ہوگی اس کے بعد والدیں کو تو بتا ہونا جب ان کی بچی ان کے ساتھ بھاگ گئی ہے ان کے ساتھ شادی کر گئی لیکن بچیاں گیب ہو جاتی ہیں مسلمانوں کے بعد بچیاں نظر بھی نہیں آتی بچیاں ٹوٹل گیب ہو جاتی ہیں کہاں جاتی ہیں بیج دے جاتی ہیں کیا کیا جاتا ہے ان کے ساتھ دوستو یہ دیکھیں یہ صورتحال اس وقت یہ ہندو بھائی بہت پریشان ہے ڈی پیو صاحب سے انہوں کی ملاقات کی انہوں نے تسلیح ضرور دی لیکن ابھی تک ان کو کوئی ان کی تسلیح نہیں ہوئی کہ ان کی بچیاں ان کو واپس ملیں گی یا کیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن یہ پریشان ہے یہ ریاست سے اپیل کر رہے ہیں یہ حکومت پاکستان سے آرمی چیف سے چیف جسد سے ان کی اپیل ہے کہ ان کی بچیوں کو بازیاب کروایا جائے جو یہاں پر ایک مافیا بیٹا ہے جو کہ اگواہ کر رہے ہیں یہاں پر مریم نواز صاحبہ کو بھی انہوں نے مخاطب کیا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بچیاں ان کے حوالے کی جائے عدالت میں پیش کی جائے ان کے بیان لیا جائے آٹھ دن ہو گئے ہیں کہ وہ ان کو نہ تو پیش کیا جا رہا ہے پولیس بھی جاتی ہے تو واپس آ جاتی ہے اتنے وہ باعثر لوگ ہیں کہ پولیس بھی ان سے ڈرتی ہے اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے بہرحال ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جب تک ان کو انصاف نہیں ملتا ان کو ان کا حق نہیں ملتا ان کو ان کی بچیاں واپس نہیں ملتی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی آواز جو ہے وہ بلند کرتے رہیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنے وطن کے اندر یہ ان کی جان مال محفوظ ہو اور یہ اس ملک کو چھوڑ کرنا جائے جس طرح یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے چھوڑ چھوڑ کے ملک چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں ہندو بھائی بھاگ رہے ہیں وہ نہ بھاگے ان کو اطماد ہو کے یہ جو ریاست ہے یہ اسٹیٹ ہے ان کو انصاف دے گی اور اس انصاف کے لیے ہم اس جدو جہد میں ان کے ساتھ کڑے ہیں تو بہت شکریہ اگر اقلیت والے یہاں پر محفوظ ہوئے تو یہ ریڑ کی ہڈی کی ماند ہے یہ پاکستان میں ریڑ کی ہڈی جیسے کامیاب ہے اسی کی ماند ہے اگر ہم یہاں تحفظ محفوظ ہوں گے تو ہمارا پاکستان مستقم ہوگا لوگ ہم پر یقین کریں گے ہم اپنے ہمسائے محفوظ نہیں ہیں تو ہم کیسے پکار لگائیں گے ظلم اور زیادتی بند کرو ہم پاکستانی ہندو پر ظلم اور زیادتی بند کرو ہم پاکستانی ہندو پر ظلم اور زیادتی بند کرو ہماری بچیوں کو اغواں مات کرو اور ہمیں جینے کا حق دو پاکستان زندہ بات